آج بھی بیچ میں گئے ہیں یہ چیک کرو یہ لو تو جب جب میں یہ یہ کرتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نزا بلوگ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھٹھا گوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور مزہ میں ہوں گے تو آج آپ لوگوں سے ڈسکس کی کرنا ہے صبح جلدی اٹھ گیا تھا تقریباً پانچ ساڑھے پانچ بجے قریب تو فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ واک کرنے چلا جاؤں جم تو کر رہا ہوں لیکن اس سے اتنا زیادہ مطلب اگر ڈائٹ آپ نہ نہ فالو کریں ویٹ وغیرہ لگانا پڑتا ہے کافی مطلب وہ ہو جاتا ہے تو رننگ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جلدی ہمارا جو فیٹا وہ بند کرتی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج میں باہر چلا جاؤں اور جا کے اچھے سے درہ رننگ وغیرہ کروں وغیرہ کروں تو تاکہ اس سے یہ ہو کے جلدی مجھے فرق پڑھنا شروع ہو جائے تو میں اٹھا ہوں ساڑھے پانچ بجے قریب اٹھ کے تو میں چلا گیا ہوں در وغ کرنے کے لئے گیا تھا ہمارے پاس یہ گراؤنڈ ہے بڑا زبردست ہے میں اس کی ویڈیوز تو کیپچر نہیں کر پایا صبح میری بیٹری موبائل کی لوگ تھی وہ میرے پاس کوئی اور موبائل ہے نہیں جس سے میں سب کیپچر وغیرہ کر لیتا وغ کرنے کے بعد میں تقریباً چھ ساٹھ چھ بجے کے قریب واپس آیا ہوں واپس آ کے پھر میں نے تھوڑی دیر ریسٹ کی ہے ریسٹ کرنے کے بعد میں نے ناشتہ بنایا تھا اپنا اس میں میں نے تین وائٹ ایک لیے تھے اور اس کے ساتھ میرے پاس ویسے تو مجھے پسند نہیں ہے براؤن بیٹ لیکن میں نے لی ہوئی تھی میں نے کہا خراب ہو جائے گی اور پیسہ بھی زائن ہو جائے گا تو بہتنی یہی ہے کہ اس کو کھا لیتے ہیں تو پھر میں نے کیا کیا کہ میرے پاس کچھ چیز ایسی پڑی نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں نے ڈائیٹ کا بھی سمان جا کے گروسٹری وغیرہ نہیں تھی تو ساتھ میرے رات کا بچا ہوا سالن پڑا تھا تو میں نے کیا کیا کہ اس کو تھوڑا سا گرم کر کے براؤن بیٹ کو بھی گرم کر کے اچھے سے تو اس کے اوپر لگا کے سلائس بنا کے میں نے نہ وہ دو یا تین تھے وہ منی ریٹی کر لیا اس کے بعد میں نے بڑے مزے سے بیٹھ کے آرام سے وہ کھانے کے بعد میں نے کافی مطلب میں جا آسرہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں ریش کیا ریش کرنے کے بعد ایک کام تھا ایک بجے کے قریب نہاد ہو کے کپڑے چینج کرنے کے بعد تو میں نے نماز پڑی نماز پڑھنے کے بعد ایک کام تھا ایک دوست کے ساتھ جانا تھا تو اس نے کال کر دی کہ آج ہو بھئی ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو بینک جانا تھا بیسیکلی میں نے تو اس نے کہا آج ہو جلدی سے تو پھر میں ادھر چلنا ہی جانے سے پہلے میں نے سوچا چلو کچھ نہ کچھ کھا تو وہاں سے آؤں گا واپس تو کافی ٹائم لگ جائے گا بینک میں اکسر ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو پھر میں نے اپنا صلاح بنایا اس میں بھی میں نے صرف بند گو بی لی اور شملا مرش لی اس کو چھوٹا 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 کر کے ساتھ میں ہلکا سا ایک دو ایک دو ڈراب سے فلیمن کی یوز کی ہیں وہ میں نے کھا لیا جیسے تیسے بھی ہوا بڑا مشکل سے کھایا گیا لیکن کھا لیا میں نے اس کے بعد میں اپنے کام چلا گیا وہاں بھی جا کر تو میں نے تھوڑا سا ٹائم لگا بینک سے پیسن کلوانے تھے وہ ان کو دے دیئے ان کو دینے کے بعد میں واپس آیا ہوں واپس آ کے تو اب اثر کی ازان کا ٹائم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اگلی بات شروع کرتا ہوں کافی دن سے دیکھ رہا تھا میں اس ہی ہمارے کی پرفارمنس رویلٹ ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں جاری ہوا آتی ہے اچھی لیکن اتن زیادہ زبردست قسم کی کولنگ نہیں کر رہا تو کافی ٹائم ہو چکا تھا میں نے اس کی صفائی نہیں کی اس کی فلٹرز کو صاف نہیں کیا تو ابھی دیکھتے ہیں اس کی فلٹرز کی کیا حالت ہے ابھی اس کو کھولتے ہیں صفائی در آؤ اس کو پکڑو ایسے کہکے پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے مٹی چیک کر اس کی طبیر میں کہہ رہا تھا کہ ہوا کیوں نہیں آتی ہے میں عیان تمہیں بھی نہیں آتی تھی تم وہاں لیٹھتے تھے تو تم کہتے تھے کہ مجھے ہوا نہیں آرہی ہے لیکن آپ تو کہتی تھی روز کے مجھے تھنڈ لگ دیا ہے چلو اس کو نکالتے ہیں حالت بڑی خراب ہے ان کی تو ان کو نکال کے تو اس کو صاف کرتے ہیں بہت زیادہ ڈسٹ ہوئی بڑی ہے یار مجھے ٹائم لی میں نے نہیں کر سکا یہ دیکھو تم لوگ کی گڑیا کے بال بھی بیچ میں گئے ہیں یہ چیک کرو یہ لو تمہاری ہے نا یہ یہ لو دھاگے بال پتہ نہیں کیا کیا اندر گھزا بڑا ہے دھاگے دکھاؤ گھلی مرن کے ہاں جی جو آپ اڑاتے ہو آپ ہی اڑاتے ہو یار نہیں آپ کو یہ پکڑو اچھا ہماری ہے جو ہماری ہے دھاگے کیا ہے جاڑو یہ دیکھو آگے کرو ذرا اوپر یہ دیکھو یہ یار نے پھینکا وہاں ہے شکریہ ہے وہ دھاگہ بنوکا لڑکا ہاں وہ یہ صفحہ ہی کام ہے صفحہ آپ نیچے اترو اور اس کو رام سے پکڑو رام سے بس سائیڈوں سے پکڑنا ہے ہنجی موسیقی ایف کہ یہ جو کی باشی ہے ہنجھ 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 ہش ہش موسیقی 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 تو جب میں یہ کرتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کھانا لگایا ہے تو پھر ابھی میں نے میرے سے ڈال اور روٹی اس طرح نہیں کھائی جاتی تو میں اس طرح کر کے کھاتا ہوں لوگ پوچھو گے کہ ایسے کون کھاتا ہے تو ایسے میں کھاتا ہوں دل کراب نہ کرنا اپنا ایسے میں کھاتا ہوں آج کرنے کے لئے یہی سب کچھ تھا تو انشاءاللہ نیکس وڈاگ میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اور پھر سائی دعائیں دیں